اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہرابیل اشرف بلٹن کا آغاز کنڈیس کا اول ایک نظر نیوز ہیڈلائنز پر شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے پر لیگی کا عادت بھی پر گئی مریم مورنگزیب نے حکومتی سمری کی منظوری توہین عدالت کرا دے دی کہا ہے ایف آئی ایمیگریشن نیپ کابینہ داخرہ کے دفتر کھولے گئے اب یہ معاملہ شہباز شریف نہیں عدالت کا اور حکومت کا ہے عید کے دوران بھی غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملے جاری شہید فلسطینیوں کی تعداد 119 ہو گئی 35 بچوں سمیت متعدد خواتین بھی شامل 830 سے زائد افراد زخمی غزہ کے شمال مشرقی علاقوں سے شہریوں کی نکل مکانی کئی مارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی سہونی فورسز غزہ میں گھروں میں گھز گئی مکینوں کو دھکے دے کر گھروں سے نکالا جا رہا ہے مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی پاکستان میں یوم فلسطین منایا گیا مختلف شہروں میں ریلیاں اور مظاہرے پاکستان علماء کانسل کا مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں کی مکمل تائد و حمایت کا عزم مابن حسوسی مولانا طاہر اشرفی کہتے ہیں پوری قوم اور حکومت اہل فلسطین کے ساتھ ہے امن اور انسان حقوق کے عالمی ٹھیکے داروں کا دوہرہ میار امریکہ اسرائیلی جہریت کے دفاع میں آ گیا مشرق وستہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا آج ہونے والا اہم اجلاس رکوا دیا گیا اجلاس اب اتوار کو ہوگا سعودی عرب کی درخواست پر او آئی سی کا ہنگامی وزارتی اجلاس بھی اتوار کو ہوگا کرونا نے میٹھی ایت کے مزے پھیکے کر ڈالے لگڈاؤن کے وائز کراچی میں سی ویو کے سائل پر سناٹے کراچ کرونا کے 22 تفریحی مقامات بند ہونے سے خوشیاں مان پڑ گئیں بچہ پارٹی بھی مایوسی کا شکار مان سہرہ میں میڈیکل عملے نے ایت کی چھٹیاں عوام پر قربان کر دی حکومت نے تعلیمیداروں کی بندش میں توسی کر دی ملک بھر میں تعلیمیداریں 23 وئی تک بند رہیں گے وزارت تعلیم کا سوائی حکومتوں کو مراسلہ 8 سال فیصلے کا اطلاق مدارس ووکیشنل و ٹیکنیکل سینٹرز پر بھی ہوگا مطالقہ ادارے بندش سے مطالق احکامات پر عمل درامت یقینی بنائیں پاکستان میں کرونا سے امباد کا سلسلہ جاری ایک دن میں وبا سے مزید 48 افراد انتقال کر گئے مزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 2517 نئے کیسس ریپورٹ ملک بھر میں کرونا کے 3700 ٹیس کے گئے کرونا کی مضبط کیسس کی شرعہ 8.19 فیصد رہی لاہور میں ایسو پیس کے خلاف ورزی پر رات گئے تک ظلائی انتظامیہ کی کاروائی 24 افراد گرفتار وزیراعہ عثمان بزار کی مطالقہ اداروں کو ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت کہا ہے ایسیات کا دامن تھام کر کرونا کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا امریکہ میں ویکسینیشن کورس مکامل کرنے والوں کے لیے نرمی کا اعلان صدر بائیڈن کہتے ہیں ویکسینیشن کرنے والوں کو مارکس کی ضرورت نہیں وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری کا خیر مقدم کہا کرونا ویکسین کی اجاد سائنس کی عظیم کامیابی ہے آئندہ سال تک دنیا بھر میں حالات معمول پر آنے کی امید ظاہر کر دی ورلڈ بینک پاکستان کو پندرہ کروڑ تین لاکھ ڈالر اضافی کرس دے گا ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے اضافی کرس کی منظوری دے دی اضافی کرس کی منظوری پی آری پی منصوبے کے تحت دی گئی کرس کرونا ویکسینیشن مہم کے لیے فرہم کھیا جائے گا افغان دارالحکومت کابل کے لاکھے شکردارہ کی مسجد میں نماز جمعہ کے دوران دھماکہ بارہ نمازی شہید پندرہ زخمی شہدہ میں امام مسجد بیس شامل اور کراچی والے ہو جائیں ہوشیار شہر قائد میں کل سے سترہ مئی تک ہیٹ ویپ کا حق جا پارہ بیالیس ڈگری کو چھو سکتا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق بحری عرب جنوب ماشرک میں ہوا کا کم دباؤ شدت پکڑنے لگا ہوا کی کم دباؤ کا کراچی سے فاصلہ سولہ سو پچاس کلومیٹر ہے بریٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ صفاق اسرائیلی فورسز نے اید الفطر کے موقع پر بھی رحم نہ کھایا فلسطینیوں پر رہشیانہ بمباری کر دی غزہ کو لہو لہو کر دیا اسرائیلی بمباری سے مزید 39 فلسطینی شہید شہادتوں کی مجموعی تعداد 87 تک پہنچ گئی اسرائیل نے غزہ کی سرحد پر فوج بھیجنا شروع کر دی اید پر بے رحم اسرائیل نے فلسطینیوں سے خوشیان چھین لی غزہ پر چوتے روز بھی اسرائیلی تیاروں نے شدید بمباری کی سکولز امارتیں زمین بوس ہو گئیں ہوتینوں ننھے بچوں کو بھی نہ چھوڑا ٹارگٹ کر کے بم برسائے اسرائیلی حملوں میں 17 بچے حماس کے 15 کمانڈر سمیت 80 سے زائد افراد شہادت نوش فرما گئے ادھر قابض پوچ کے خوف کے سائے میں فلسطینیوں نے مسجد اقصہ میں عید کی نواز ادا کی ہزاروں مسلمانوں نے آزادی کی دعا کی مغربی کنارے کے علاقے میں اسرائیلی عبادکاریوں کے خلاف احتجاز جاری رہا سپاک اسرائیلی فورسز نے دو بچے کو گرفتار کر لیا دو نوجوان سے ہونی پولیس کے سامنے ڈٹ گئے یہودی فورسز فائرنگ کرتی رہی اور نوجوان نے ایک کرسی اٹھا کر دے ماری پولیس نے یہودیوں کو بیچ کھلی چھوٹ دے دی فلسطینیوں پر حملے کرنے لگے مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل نے ستم ڈھائے تو مجاہدین اسرائیلی صفاقی کا جواب دینے میدان میں آگئے تلبیب، اشکلون اور اشود میں راکٹ حملوں کی بارش کر دی ہزار سے زید راکٹ برسائے حملے میں چھے یہودی حلق درجنا زخمی ہو گئے کئی مارتوں کو نقصان پہچا اور اسرائیلی ٹینک بھی دوا ہو گئے چھوٹ, זה מה שקורה מחלון שלי כרגע על המסילה קצת מפחיד אני חושבת שאני אקצה הביתה ماریہ مرنگزیب ماؤنے خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کا مریہ مرنگزیب کے بیان پر عدی عمل کہتے ہیں مریہ مرنگزیب ایسی کنیز ہیں جنہیں عید پر بھی چھٹی نہیں ملی شہباز گل نے کہا ہے کہ ہم آپ کی کرپشن پر بات کر کے عید خراب نہیں کر سکتے ہماری طرف سے صاف جواب ہے ہم عید کی چھٹیوں پر ہیں چھٹیوں کے بعد آپ کو جواب دیں گے جن کو ہفتہ اتوار کو بھی زمانتیں ملتی تھیں آج ان کو تکلیف ہے کیا آپ نے کبھی چھٹی والے دن کرپشن سے چھٹی کی تھی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ عید کی تاتلات میں کرونا ایسو پیس کے خلاف ورزی پر داش نہیں کی جائے گی عوام کو احتیاط کا دامن تھام کر کرونا کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا اسمان بزدار نے کرونا ایسو پیس پر سکتی سے عمل درامت کرانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے عوام کا تعاون نہایت اہم ہے انہوں نے کہا کہ عوام ایسو پیس کی مسلسل پابندی کریں کیونکہ سماجی فاصلہ برقرار رکھنے میں ہی آفیت ہے اسمان بزدار کا مزید کہنا تھا کہ انتظامی اقدامات کے ذریعے کرونا ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنایا جائے گا پاکستان میں کرونا صورتحال میں بہتری آنے لگی ایت کے دوسرے دن کرونا سے اٹھالی سموات جبکہ دو ہزار پانس سترہ نئے کیسز ریپورٹ کرونا سے انتقال کرنے والوں کی تعداد انیس ہزار تین سو چوراسی ہو گئی تفصیلات کے مطابق پاکستان میں کرونا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے حکومتی حکمت عملی کے سمرات نظر آنے لگی تیسری لہر میں کرونا کے مریضوں اور امبات کی کمی ریکارڈ نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر نے کرونا صورتحال کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مزید اٹھالیس مریض انتقال کر گئے جس سے کرونا سے انتقال کرنے والوں کی تعداد انیس ہزار تین سو چوراسی ہو گئی انسی اسی کے کہنا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں تیس ہزار سے سات سو کرونا ٹیس کیے گئے جس میں سے کرونا کے دو ہزار پاس سترہ نئے کیسز سامنے آئے اس دوران کرونا کے ٹیس مضبطانے کی شرعہ آٹھ ایشاریہ ایک نو فیصد رہی نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر نے بتایا کہ پاکستان میں کرونا کے ایکٹیف کیسز کی تعداد ستہتر ہزار پانچ سو انتر تک جاپ پہنچی فجاپ میں تی لاکھ چوبیس ہزار ایک سو چھے سن دو لاکھ چینوے ہزار تین سو چونسٹھ اور حبر پختون خواہ میں ایک لاکھ چھپیس ہزار چار سو تین کرونا مریض سامنے آئے بلوچستان تیس ہزار سات سو اٹھتر مجھب کے گلگت بلوچستان میں پانچ ہزار چار سو چودہ کرونا کیسز شپورٹ ہوئے شامل کرتے ہیں بین والاقوامی خبریں بی ٹی وی انٹرنیشنل میں بحری عرب میں سمندری دفان بننے کا امکان ٹروپیکل سائیکلون سینٹر کے مطابق جنوب مشرقی بحری عرب میں ہوا کا کم دباؤ بن گیا جو کراچی سے ایک ہزار چار سو چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے سمندری توفان سے پاکستان کے ساحلوں کو فلحال خطرہ نہیں ماہگیر چودہ مئی سے گہرے سمندر میں جانے سے گریز کریں اسرائیل کے فلسطین پر حملے جاری امریکی صدر جو بائیڈن کا اسرائیلی وزریعظم نیتن یاہو سے رابطہ خبر اجنسی کے مطابق امریکہ نے اسرائیل کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے امریکہ نے اسرائیل اور فلسطین سے بات چیت کے لیے اپنا نمائندہ بھیجنے کا اعلان کر دیا جو بائیڈن کہتے ہیں اسرائیل کو اپنے دفاع کا مکمل اختیار ہے توقع اور امید ہے صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی شامل کرتے ہیں کاروباری دنیا کا اتار چڑھاؤ بی ٹی وی بسنس میں کرونا کے باوجود نو ماہ میں بڑی سنتوں کی پیداوار 8.99 فیصد بڑھ گئی جس میں گاڑیوں ٹیکسٹائل اور اسٹیل کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ ہوا ادارہ شماریت کے مطابق جولائی تا مارچ نو بڑی سنتوں کی کارکردگی میں تیزی آئی دوران ٹیکسٹائل سیکٹر کی پیداوار میں 5.90 فیصد اضافہ دیکھنے کو ملا مارچ میں گاڑیوں کی پیداوار میں 123 فیصد جبکہ جولائی تا مارچ 23 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا پیٹرولیم 76.85 فیصد اور ٹیکسٹائل کی پیداوار 40.41 فیصد بڑھ گئی اسی طرح منرل پروڈکٹس 56 فیصد لوہے اور اسٹیل میں بھی 31.4 فیصد گروہ ریکارڈ کی گئی ریپورٹ کے مطابق کیمیکلز اور خات کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا الپتہ الیکٹرونکس، ربر، لکڑی اور انجینرنگ منصوروات کی پیداوار کم رہی مارچ 2020 کے مقابلے مارچ 2021 میں 22.39 فیصد گروہ ریکارڈ کی گئی شامل کرتے ہیں سیعت کے اعوال بی ٹی وی ہیلپ میں موسم گرمہ کے آتے ہی ہر کسی کا من پسند پھل تربوز بھی واقفر مقدار میں بازاروں میں دستیاب استعمال کے سیعت پر بے شمار فوائد دیکھئے اس ریپورٹ میں تیبیو غزیائی ماہرین کے مطابق دوران پانی کی کمی دور کرنے موڑ بہتر خوشگوار بنانے اور بوجھل طبیعت حلقی کرنے کے لیے خوش ذائقہ پھل تربوز کا استعمال تجویز کیا جاتا ہے جس کے استعمال سے سیعت پر بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں اس ہرے اور لال پھل کے گودے میں بانوے فیصد حصہ پانی کا موجود ہوتا ہے جو کہ گردوں اور آنتوں کی صفائی کے لیے نہایت مفید قرار دیا جاتا ہے تربوز میں پانی کی وافر مقدار سمیت متعدد قدرتی اجزاء جیسے کہ ویٹیوین اے بی سکس سی پوٹیشیم لائکوپین اور دیگر صحت کے لیے بنیادی قرار دیا جانے والے اجزاء بھی پائے جاتے ہیں جبکہ صحت کے لیے اس مفید پھل کی ضرورت سے زیادہ استعمال کے نتیجے میں منفی اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں سی بھی ماہرین کے مطابق پانی انسانی جسم کے لیے بنیادی ضرورت ہے مگر جسم میں پانی کی وافر مقدار بھی مجرد صحت ثابت ہوتی ہے جسم میں پانی کی مقدار بڑھ جانے سے سوڈیم کی سطح کم ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں سر چکرانے سمیت دیگر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس لیے تربوس کا زیادہ مقدار میں استعمال کرنا جس میں پانی کی مقدار کو بڑھا سکتا ہے پانی خارج نہ ہونے اور زیادہ دباؤ کے سبب خون کا پریشر بڑھ جاتا ہے جس کے سبب ٹانگوں میں سوجن، تھکاوٹ، گردوں کی کارگردگی متاثر ہونے کی شکایت ہو سکتی ہے شامل کرتے ہیں حیرت انگیز واقعات بی ٹی وی انفرٹینمنٹ میں چین میں بنائے گئے مقبول خدرناک سیاحتی مقام پر ایک بھیانہ خادصہ پیش آیا انچائی پر بنے شیشے کے پل پر ایک سیاہ اس وقت پھنچ گیا جب اس کے شیشے اچانک ٹوٹ گئے دیکھئے اس ریپورٹ میں چین میں سوف میٹر بلندی پر واقعی اس پل پر سیاہ نیچے کا نظارہ دیکھ رہا تھا جبکہ اچانک سیاہ نیچے کا نظارہ دیکھ رہا تھا جب اچانک تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی ایک سو بچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی تند و تیز ہوا کے نتیجے میں پل کے مطادے گلاس پینل ٹوٹ گئے اور سیاہ درمیان میں پھنچ گیا سیاہ کو فائر فائٹرز پولیس اور مقامی حکام نے ڈیڑھ گھنٹے کی جدوجہد کے بعد وہاں سے نکالا شابل کرتے ہیں شو بیس کی دنیا میں ہونے والی حل چل بی ٹی وی انٹرٹینمنٹ میں پاکستان شو بیس انڈاستری کی نئی اُبھرتی ہوئی نوجوان آدھاکارہ مریم نفیس نے لوگ ٹاؤن کے درمیان خاموشی سے نکاح کر لیا دیکھئے اس ریپورٹ میں مریم نفیس نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیرنگ ایپ انسٹرگرام پر اپنے نکاح کی دلکش تصاویر شیئر کی جن میں انہوں نے خوبصورت لباز زیبتن کیا ہوا ہے جبکہ ان کے شہر نے سفیت کرتا پہنا ہوا ہے انسٹرگرام پر شیئر کی گئی تصاویر میں مریم نفیس بہت دلکش نظر آ رہی ہیں جبکہ وہ ان کے شہر اپنی زندگی کے سب سے خاص موقع پر بہت خوش اور اللہ تعالی کی شکر گزار بھی ہیں ادھاکارہ نے اپنی پوسٹ کے کیپشن میں یہ بھی بتایا کہ ان کا نکاح ستائیس رمضان کو ہوا مریم نفیس کی پوسٹ پر شوبت ستاروں اور مددہوں کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے جبکہ ادھاکارہ کی نکاح کی تصاویر سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر شیئر بھی کی جا رہی ہیں دوسری جانب وہ گزشتہ سال نومبر میں عالمی وبا کرونا وائرس کا شکار بھی ہو گئی تھی جس کی اطلاع انہوں نے اپنے انسٹاگرام پوسٹ پر دی تھی شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے خوش خبریں بی ٹی وی سپورٹس میں قومی کی کے ٹیم پہ ایک ہلاڑی کہتے ہیں قومی کی خوشیاں احتیاط کے ساتھ بنائیں اور بلا ضرورت سفر سے گریز کریں سیکیٹری ہاکی فیڈریشن آصف واجوا کہتے ہیں ایت سادگی سے بنائیں کریکیٹر محمد یوسف کا کہنا ہے لوگ ایسو پیس کا خیال رکھیں قومی کی کتا ٹیم پہ کپتان بابا رازم نے قوم کو ایت کی مبارک بات دیتے ہوئے کہا ایت سادگی سے منائیں حسن علی محمد رزوان شاہن شاہ فریدی اور فائی مشرف کا کہنا تھا کہ مارکس کے استعمال کے ساتھ ایت پر گلے ملنا اور ہاتھ ملانے سے گریز کریں سیکیٹری پی ایچ ایف آصف باجوا نے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ ایت بہت مختلف ہے مل جل کم رکھیں کرکیٹر محمد یوسف نے عوام کو ایت کی مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ ایسو پیس کا خیال رکھیں بیڈ مینٹن پلیئر ماہو شہزاد کا کہنا تھا کہ حکومت نے ہماری بہتری کے لیے لوگ ڈاؤن لگایا ہے عوام صرف ضروری کام سے باہر نکلے آئی سی سی نے ٹیسٹ ٹیم کی نئی ریکنگ جاری کر دی پاکستان کی پانچویں پوزیشن برقرار ہے پاکستان نے زمبابوے کے خلاف سیریز دو سفر سے جیت کر اپنی پوزیشن مزید مستحقم بنا لی پاکستان ٹیم کی رینکنگ میں ایک ریٹنگ پوائنٹ کا اضافہ ہوا جس کے بعد کومی کے ٹیم اکیانوے ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ پانچویں نمبر پر موجود رینکنگ میں بھارت کی پہلی نیوزیلینڈ کی دوسری اور آسٹریلیا کی تیسری پوزیشن ہے شامل کرتے ہیں موسم کا حال بی ٹی وی ویدر میں کراچی میں آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران موسم گرم اور مرتوب رہنے کا امکان شہر میں جنوب مغرب سے آنے والی ہواوں کا رفتار 10 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے جن میں نمی کا تناسو 48 فیصد ہے محکمہ موسمیات کے مطابق کراچھے میں کم سے کم درجہ رت 18.5 ڈگری سیٹی گریٹ ریکارٹ کیا گیا جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ رت 36 سے 38 ڈگری کی سیٹی گریٹ کے درمیان رہنے کا امکان ہے سیان میں جنوب مغرب سے آنے والی ہواوں کی رفتار 10 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے جن میں نمی کا تناسو 48 فیصد ہے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باہر پڑھ رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائل www.btn.tv لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج btv.pk فالو کیجئے ہمارے انسٹرگرام پہ btv.pk سبسکرائب کیجئے ہمارے youtube چینل بہتر تیلیویچر نیٹورک